حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجدِ نبوی میں ترشیب فرمائے مجموع موجود ہے اچانک ایک شاہ ظاہر ہوتا شدید و بیعادی سیاد ہے شدید و سوادی شاہ اس کا لباس انتہائی سفید صاف کوئی اس پر دھبا نہیں داغ نہیں میل نہیں بال انتہائی سیاہ چمکدار گرد آلود نہیں وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ مِنَّا اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کسی بھی ویت سے خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں تو شاید یہ مدینے کرانے والا ہو تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں آؤ ادھر آجاؤ میرے پاس آجاؤ کوئی نہیں اور اگر براہ راست باہر سفر سے آرہا ہے تو کچھ گرد آلودبال ہوتے کچھ کپڑے بیلے کچیلے ہوتے تو لوگ حیران تھے اور بزید یہ ہے کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے این سامنے جا کر بیٹھ گئے اب لوگ حیران ہیں یہ ہے کون اس کی یہ جرت یہ جسارت اور اس طرح دوزانو بیٹھا کہ حضور کے اب گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دی اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دی اب سوال کیا یا محمد اقبر نہیں یا علی الاسلام اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا الاسلام ہو ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانا انا رسول اللہ وان تقیم السلاة وطوت الزکاة وطوت رمضان وطحجل بیٹا ان استطاعتا الہ سبیل پھر کہا اقبر نہیں ہے لیمان لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر بھی ہے حضرت عمر خود بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما ابو حریرہ بھی ہے عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر ریپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے بعض روایتوں بھی یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی علیل ایمان پھر پوچھا اخبرنی علیل احسان یا علیل اسلام اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی علیل اسلام پھر دعا سواد آیا اخبرنی علیل ایمان اچھا اس کے بعد دو سوال اور بھی کی ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پھر وہ شخص چلا گیا حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس دیکھا تو کہیں بھی نہیں زمین کھا گئی فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعلمکم دینکم ازلم تسالو ہو جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا ورنہ اکثر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے حضرت دہیہ قلبی جو ہیں وہ بہت ہی حسین حسین جوان رانہ ان کی شکل میں آتے تھے بہرحالی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے دنیا کا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے خوشت مزلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو بہت بڑا لیڈر ہو لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو میں حدیث سنا چکا ہوا آپ کو ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی تو انہیں جنگ کی تھی اس لیے لیقالا جریون کہا جائے بہت ہی جری آدمی ہے صاحب بہت بہدور آدمی کیا کہنے اس کے خاوت کے دریا بہا دیئے اس نے بہت بڑا عالم ہے اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے وقد قیلا یہ تمہارا مقصود تھا وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا تمہاری شہرت کے ڈنکے بچ چکے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے مو کے بل گھسیرتے ہوئے اسے جہنم میں جھوک دیں گے تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کیا اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں